آج کا ڈینر بوفے ہم لوگ کریں گے ویلا دکرینڈ بوفے پہ تو چلیں آج آپ لوگوں کو لیک سیڈی کا ویلا دکھاتے ہیں جی تو یہ ان لوگوں کی انٹرنس ہے سیلڈ بار میں کافی ویرائیٹی ہے کافی اچھا ہے بات کریں ان کے مینیو کی تو اس میں چکن تکہ چکن کورما آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد روٹیاں نان چکن کباب بہت فٹ تھے انڈا شامی پلاو حلیم اور یہ اس کے ساتھ چکن کڑائی ٹائپ کورما کوئی چیز تھی یہ شاہی ٹکڑے ہیں اس کے ساتھ جلیبی ہے جلیبی کے بعد یہ چنے پڑے ہوئے ہیں چنے کے ساتھ آپ کو یہاں پر پوری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پھر آپ پکوڑے سموسے کچوریاں اس کے ساتھ ساتھ یہ برگر اور شوارما یہ جی یہاں پر اب روست فرائے ہو رہا ہے اور جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا روست ہوتا ہوا اس کے ساتھ اب آپ کو یہ چکن روست کھٹا ہوا مل جائے گا پھر آپ کو برگر مل جائے گے فرائز مل جائیں گی میش پوٹیٹوز مل جائیں گے ویجیٹیبلز مل جائیں گی سٹیک مل جائے گی اس کے ساتھ چکن ٹیمپورا مل جائے گا پاستہ مل جائے گا پیزہ مل جائے گا یہ ہنی ونگز ہیں یہ چکن کنگ پاؤ ہے یہ چلی ڈرائے ہے یہ سپیگٹی ہے اور اس کے ساتھ چائنیز رائز جو ختم ہوئے ہیں اب باہر ہی آتی ہے ان کے کولڈرنگ بار کی جہاں پر انلیمیٹیڈ کولڈرنگ آپ کو مل جاتی ہے یہ جی ان کا گول گپے کا سٹال ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سویٹ کورنر کی طرف جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر سویٹ کیا کیا ویلی بل ہے اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں جو سوشی ہے سوشی میری میسو ہو گئی تھی اس کے بعد یہ کچھ کیک ہیں کچھ میٹھے کیک ہیں اور کچھ بیکری آئیٹمز کی ہیں جو کہ کافی مزے کی ہیں یہ ان کا جی چوکلٹ فاؤنٹین ہے اب آپ کو چوکلٹ پیسٹری ہر طرح کے ڈونٹس وغیرہ اور پائن ایپل پیسٹریز دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے علاوہ ملٹیبل پیسٹریز نہیں جو کہ کافی مزے کی تھی جی تو اب ہم لوگ ٹیسٹنگ شروع کریں گے چائنیز رائز کے ساتھ چلی ڈرائے کے ساتھ سپیگیڈی کے ساتھ سوشی کے ساتھ اور چکن ٹیمپورا کے ساتھ میں آپ کو اب ان کا ٹیسٹ بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ میں کیا یہ ورثی ڈرائیا نہیں تو آپ کے بھائی نے چکن چلی ڈرائے کے ساتھ سب سے پہلے جب چائنیز رائز ٹرائے کیے ہیں اور وہ کرم بھی اچھے تھے اور واقعی ان کو کھانے کا مزہ بھی آیا اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں سوشی کی چکن ٹیمپورے کی تو وہ بھی کافی مزے کے تھے بات کی جائے ان کے سیلڈ کی تو ورائٹی بھی اچھی تھی اور ٹیسٹ بہت زبردست تھا اب آپ گا بھائی اپنی دوسری پلیٹ بنا کر لیا ہے جس میں چکن کڑائی کباب ٹکے انڈا شامی وغیرہ تھی اور ان کا ٹیسٹ بہت زبردست تھا سب سے موسٹ امپورٹنلی آپ کو بتا ہے گول کپے تو جہاں ہوں وہ چھوڑنے نہیں چاہیے گول کپے ان لوگ کے بہت زیادہ فٹ قسم کے تھے میٹھے میں مجھے یہ بہت پسند آئی اس لئے آپ کے بھائی نے یہ کوئی چھ ساتھ کھائی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنا بوفے جو کہ اکیس سو پھنٹالیز رویگا تھا اسی کے اندر پورا کیا ہے اور یہ لینجی بل دیکھ لیں مجھے تو ان کے چکن کے باب اچھے لگے تھے تکے بھی ٹھیک تھے اس کے علاوہ چائنیز پورشن ان کا اچھا تھا باقی جو ان کے ہنی ونگز تھے وہ فارق تھے بلکل ہی بکار تھے ان میں ونگز تھا نہیں صرف ہنی یا نہیں تھا تو یہ تھا ہم لوگوں کا آج کا ریفیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو اب چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملتے اکلی بیڈیا میں تب تک